ایک اسٹڈی کی گئی تھی اور اس اسٹڈی میں یہ چیز کا پتہ لگایا گیا کہ جو لوگ بہت لمبی عمر پاتے ہیں آخر اس کا راست کیا ہے تو بہت بڑی ریسرچ ہوئی اور ریسرچ کے بعد پتہ چلا کہ وہ لوگ بہت زیادہ لمبے جیتے ہیں جو ضروری نہیں ہے کہ وہ ایکسرسائز زیادہ کرتے ہوں یا ہیلتی ڈائٹ کھاتے ہوں یا ان کا لائف اسٹائل بہت اچھا ہو وغیرہ وغیرہ یا جو سگریٹ نہیں پیتے یا شراب نہیں پیتے یہ لوگ بھی ہیلتی رہتے ہیں لیکن اسٹڈی میں جو لوگ بہت زیادہ جن کی لمبی عمر تھی وہ وہ لوگ تھے جو ریلیشنشپ اچھی طریقے سے مینٹین کرتے تھے آج کے دن میں ہمارے پاس ریلیشنشپ کو مینٹین کرنے کا ریلیشنشپ کو برقرار رکھنے کا یہ تھوڑا سا کم ہوتے جا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر ہم لوگ ہمارے دوست ہیں پانچ سو دوست فیس بک پہ ہیں لیکن ہمارے ریل لائف میں پانچ دوست بھی نہیں ہیں ہمارے واتس اپ کے اندر ہم سووں میسیجز ادھر ادھر گروپ بنا کے ایک ایک گروپ میں پچاس پچاس سو سو آدمی ہیں سب کو شیئر کرتے ہیں لیکن فیزیکل لیول پہ ہم اپنے دوستوں سے عزیزوں سے رشدہوں سے ملنے سالوں میں ایک بار جاتے ہیں آج کل تو صرف شادی کا ایک موقع ہے جب ہم ملنے جاتے ہیں یا پھر اللہ نہ کرے کسی کی وفات ہو جاتی ہے یا کوئی بیمار پڑ جاتا ہے دوہ خانے میں تو ہی جاتے ہیں یا پھر کوئی فنکشن وغیرہ ہے برڈے پارٹی ہے وغیرہ وغیرہ تو آپس میں کا جو میل جول کا جو تعلق ہے وہ بہت ضرور یہ چاہے پاسپڑوس کے لوگ ہوں گھر کے اندر ہوں عزیز ہوں اخاریب ہوں ریلیشنشپ مینٹین کیجئے ایک اور جو لوگ جو چونکہ سٹیڈی کرتے رہتے ہیں تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک جھاڑ ہوتا ہے لمبا تنے والا جھاڑ بہت لمبا اونچا ہوتا ہے لیکن اس کا جو جڑ ہے بہت چھوٹی ہے تو سائنٹسٹوں نے اس کی بھی سٹیڈی کی کہ بھئی یہ اتنا لمبا جھاڑ ہے طویل الخامت لمبا جھاڑ اور یہ ٹھہرا ہوا کیسے ہے جبکہ اس کی جڑ چھوٹی ہے جب کھدائی کی گئی تو پتا چلا کہ جو لمبے لمبے جھاڑیں آپس میں جڑیں تو ان کی زمین میں اندر تک نہیں ہیں لیکن ان کی جڑیں آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں اور ایک نیٹ ایک جال بنا ہوا ہے تو یہ جال کی وجہ سے وہ جھاڑ نیچے نہیں گر پاتا تو ہمیں بھی اگر خائم رہنا ہے تو آپس میں اپنے معاشرے کے اندر ریلیشنشپس کو بنانا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ جن سے آپ ریلیشنشپ بنا رہے ہیں وہ آپ ہی کے مزاج کے ہوں وہ آپ ہی کے خیالات کے حاملوں ہمارے بھلے ہی خیالات الگ ہو سکتے ہیں ہمارے بھلے ہی اخائد الگ ہو سکتے ہیں ہماری سونچ الگ ہو سکتی ہے ہمارا اچھے برے کا میار الگ ہو سکتا ہے ہمارے ویلیوز الگ ہو سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ریلیشنشپس کو توڑ دیں تو ریلیشنشپس کو بنائیے اپنے زندگی میں ریلیشنشپس کو لائیے جتنے زیادہ ریلیشنشپس بنیں گے نہ صرف آپ خوش رہ پائیں گے بلکہ اپنی عمر بھی لمبی کر پائیں گے شکریہ